یہ چکوال والی سیڈ سے آ رہی ہے ٹریفک اور اس طریقے سے یہ رولپنڈی والی سیڈ پہ یہ جا رہی ہے اور یہ دلتالا موڈ رتیال سٹاپ کے قریب ہوں میں اور ہلکہ سٹرلے رولپنڈی والی سیڈ پہ یہ آپ کو سائن بورڈ بھی نظر آ رہا ہے دلتالا سوہاوہ گجرخان رواد مندرہ تو بیسکلی میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اس علاقے میں جب پاکستان اور ہندوستان یعنی ڈیوائیڈیشن نہیں ہوئی تھی تو اس سے پہلے یہ علاقے سکھوں کے زیرے استعمال بہت زیادہ تھے اس لیے ان علاقوں کے نام جو ہے نا انہی ناموں سے ملتے جلتے ہیں آپ دیکھ لیں نا رتیال دولتالا جاتلی یہ سب ہندووں کے اور سکھوں کے نام شامل ہوا کرتے تھے نو جی دوستو یہ رتیال کا بورڈ آیا جی آپ نے خود بھی پڑھ لیا اور اسے میں مندرہ چپا رہا ہوں جاتلی ہائی سکول ہے اور یہ اس کے ساتھ جو آگے درختوں کے ساتھ جو بیلڈنگ آئے گی وہ تھانا جاتلی ہائی سکول ہے جاتلی ہے یہ دفتر آگیا جی یونین کوسر جاتلی 65 اور اگر ہم اس طرح ٹر لیتے ہیں تو یہ سامنے ہائی سکول ہے جاتلی کا اور یہ سامنے جو ہے گریڈ اسٹیشن ہے بہت یہ غالبن ایٹی تھری فور میں بنا تھا گریڈ اسٹیشن بہت ہائی پاور بیلڈی کی اور ہم اس وقت مندرہ چپا روڈ کی اوپر ہیں دوستو یہ پوسٹ آفس جاتلی ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ رونکے لگی ہوئے ہیں موڈسیکل ٹریکٹر ٹاریاں یہ سامنے بنگلہ ہے وہ جو سامنے سائن نظر آ رہا ہے آپ کو پریس کلب جاتلی کا نظر آ رہا ہے یہ جاتلی اڈا ہے اور اس کے پیچھے یہ دیکھیں نئی دکانے بھی بنی ہوئی ہیں ماشاءاللہ پکوڑے بگا رہا ہے یہ پیچھے پورا گاؤں ہے جاتلی کا یہ پکوڑے پہلے بڑے مشروعہ کرتے تھے مندرہ میں لیکن اب تو یہ ہر علاقے میں ملنے لگی ہیں ماشاءاللہ یہ جاتلی اڈا ہے پہلے یہ دیکھیں یہ بہت پرانی دکانے ہیں یہاں کا سیٹھو سامنے بھرکی صاحب کا یہاں لکری کا اکھا رہا ہوتا تھا اس میں ریاض کا ہوتل تھا تھا تھوکھا تھا وہ سامنے اب سامنے بنی چھتے ہیں سندار صاحب مرساکنوں والے یہ میری بڑی پرانی یادے ہیں اس ابے کے ساتھ یہ جو انٹرنل رسطہ جا رہا ہے یہ جاتلی گاؤں کی طرف اندر جا رہا ہے اور یہ جا گیا رستہ سامنے جائے گا چکوار روڈ کو اور اگر ہم بیک سیڈ پر ٹرن لیں گے تو یہ رولپنڈی والی سیڈ آ رہی ہے یہ جاتلی سٹاپ ہے اور ہم نے جانا ہے وہ سامنے دیوی دیتا روڈ کے اتھر ہم اس رولپنڈی والی سیڈ سے آئے ہیں اور یہ چکوار والی سیڈ سے اس یو ٹرن سے ہم واپس آ گئے ہیں اور یہ دیکھیں اب ہم نے دوبارہ اپنا مو رولپنڈی والی سیڈ پر کر لی ہے اور یہاں سے ہم لیفٹ ہوئیں گے تو ہمیں دیوی داتا روڈ ملے گا جاتلی یو ٹرن سے واپس آ کے اب ہم نے اس روڈ پر جانا ہے اور یہ ہے دیوی داتا روڈ اس کے آگے جتنے بھی چھوٹے چھوٹے گاؤں آئیں گے سب سے پہلے جو گاؤں آئے گا دوکرمی آئے گا اس کے آگے شیخ پور آئے گا سحاوہ پھر سید دیوی جوال داتا چھپر سرجہ یہ سارے گاؤں اسی روڈ پر آتے ہیں اور سوار محمود حسین مشان حیدر روڈ بھی یہ کہلاتا ہے اس روڈ پر ہم جائیں گے اس روڈ پر چڑے ہوئے ہیں یہ بہواہ حاشم کا خود یہ ہے ڈھوک اکبر ماشاءاللہ جی بہت پیاری خوبصورت مسجد آگے جی روڈ کی اوپر ہے مسجد آپ دیکھیں ہر طرف تازگی ہے مندرہ چکوار روڈ سے جب ہم دیوی داتا روڈ پر چڑے ہیں تو یہ پہلا گاؤں آیا ڈھوک اکبر پھر آیا جی لیفٹ سائیڈ پر یہ گاؤں ہے جی ڈھوک کرمی یہاں ایک بڑا خوبصورت بورڈ لگاوہ کرتا تھا سائن جس کے اوپر ڈھوک کرمی لکھاوہ ہوتا تھا میرے استاد جی میرے خالہ کے لڑکے راجہ عزر اکبال جب بھی میں اس بورڈ کے پاس سے گزتا تھا تو میں اکثر مو سے پڑتا تھا ڈھوک گرمی تو وہ جو مارا کرتا تھا گرمی نہیں کرمی تو میں سمجھتا ہوں آج بھی یہ ڈھوک کرمی ہے لیکن سائن بورڈ نہیں آئے لوگوں کی زیادہ توجہ پتے کی طرح شہر کی طرف ہوں گاؤں کے گھر ویرانے پڑے ہوتے ہیں اور جب کوئی شادی یا کوئی فوتکی ہوتی ہے تو پھر یہ ادھر آ جاتے ہیں کرمی میں دو عبادیاں بہت بڑی ہیں ایک ڈھوک کرمی ہیں اور اسی کے ساتھ پہلے اسے ڈھوک کشمیریاں بھی کہتے تھے اور کیونکہ کشمیریوں کی بھی بہت پرونی عبادی ہے بڑے ہی پرونے عبادکار ہیں یہاں اور بڑی اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ دوستو ہم ڈھوکرمی گورنمنٹر ہو چکے ہیں اور پرونی عبادی جو ہے یہ وہ علاقہ نظر آ رہا ہے آہستہ آہستہ یہ سارے گھر ہیں راج عبدالحمید صاحب کے گھر کی طرح رستہ راج عبدالحمید صاحب کا گھر ہے جو ہمارے ریس کلب دیوی داتا روڈ مندرہ چکوار روڈ یہ ہمارے جو چیز ہیں سمجھ لیں حبیب زفر صاحب کا یہ ساتھ ایریہ ہے جوال ہے ڈھوکرمی میں آج حیدر علی عزر کا دعوت ولیمہ ہے جس میں تمام خاندان کے لوگوں نے شکت کی ہے موسیقی بھی آج کا یہ پرگرام ملک وسیم ہمارے بھانجا جی ایڈوکیٹ ان کے ہی دیرے پر یہ سارا فنکشن رکھا گیا ہے دعوت ولیمہ کے جو بے زبان ہیں ڈھوکرمی سے ہمارے خالہ زاد راجہ زفر اکبال صاحب راجہ مزر صاحب راجہ قاسم صاحب اور ڈھوکرمی کے سارے ہمارے فیملی میمبرز اس وقت ہم موجود ہیں راجہ عبد الحمید ایڈوکیٹ صاحب جو پی پی نو سے تیسیر گجرخان کے صدر بھی ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن بھی لڑتے ہیں ان کے دیرے پر ولیمہ کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں اور یہی سے ہم الویدہ ہوں گے سب دوستوں کا ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ راجہ سلمان صاحب یہ میرے بتیجے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے یہ انہوں نے آج بڑی معاملت کیا میری موسیقی